بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود ناظرین رزوان سویٹس اینڈ بیکر سے ہم نے آپ کے ساتھ حلوہ پوری ناشتے کا پورا سیٹ شیئر کی ہے جس میں آلو کی ترکاری مزیدار سوف جوسی اور چکنا قسم کا حلوہ سوف اور کھولی ہوئی مزیدار پوریوں کی ریسپی شیئر کی ہے بہت ساری روکہ سٹ آ رہی تھی کہ یہاں سے چنے کی ترکاری کی ریسپی بھی شیئر کی جائے جو حلوہ پوری ناشتے میں لازم اور ملزوم ہوتی ہے آج ہم آپ کے ساتھ مزیدار حلوہ پوری ناشتے میں استعمال ہونے والے چنوں کی ریسپی شیئر کریں گے رزوان سویٹس اینڈ بیکر کی یہ ریسپی ہے ان کا ہیڈریس ہے بل مقابل حبیب بنک لمیٹیٹ سبزی گلی گوشت گلی شاہ فیصل کلونی نمبر تین کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ چنیں ہم نے چڑھا لیے چولے کے اوپر اور قیوم بھائی یہ کون سے دیسی چنیں ہیں کابلی یہ کابلی چنیں ہیں اچھا کابلی چنیں ہیں تو ان کو کتنی دیرہ آپ نے بھگویا ہے پانچ تین چار گھنٹے بھگویا ہے چار گھنٹے کے لیے آپ نے ان کو نارمل پانی میں بھگویا ہے اور کوئی سوڑا بغیرہ لگائے تھا اس کے بعد اس کو دھو گئے اچھا یہ پندرہ کلو چنیں تھے ان کو چار گھنٹے نارمل پانی میں بھگویا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریبا دو سو گرام سوڈا شامل کر کے پانی میں ابال لی اور یہ فل ٹینڈر ہو چکے ہیں تو یہ فل ٹینڈر ہو چکے ہیں اور جب آپ چنیں گوائل کریں تو پانی آپ اپنی گریوی کے حساب سے جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے شامل کریں تو یہاں پر بھی تقریبا پندرہ کلو چنیں تھے تو یہ پانی ابھی بھی اس میں جو موجود ہے تقریبا پندرہ لیٹر کے قریب پانی موجود ہے اس میں آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم ہائی پر سیٹ کر دیں گے اور انٹے لگی ہوئی ہے جو آگے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی مجھے نظر آ رہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ دس سے بارہ منٹ میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے تو یہاں دوسری سائیڈ اس کے تڑکے کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں گھی ہم نے شامل کر دی ہے آگ جلا لیں گے اور گھی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے زیرہ ہے سب سے پہلے زیرہ شامل کر دیں گے بول میں لے لیے ہم نے کتنا ہے جی یہ سو گرام بھی نہیں ہوگا صحیح ہے تقریبا سو گرام ہے چری فلیک ہے یہ دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے سابت دنیا شامل کر دیں گے یہ کتنا ہوگا قیوم بھائی تقریبا دو سو گرام ایک لکھو دو سو گرام صحیح ہے دو سو گرام ہلڈی شامل کر دیں گے ساتھ ہی دنیا کے ہلڈی دو سو گرام سو گرام سے بکار دیں گے دو سو گرام کوئی مرچ ہے یہ چلی فلیک شامل کر دیں گے کھوٹی ہوئی دڑا مرچ دو سو گرام چلی فلیک جو ہم نے شامل کی ہے یہ ہمارا گرم ہو چکے پیاس شامل کر دیں گے ایک کلو ایک کلو سو گرام پیاس شامل کر دی ہے اور قیوم بھائی پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے یا سہی گولڈن فرائی کر لیں گے اس کو براؤن کر لیں گے بڑی لائچی کالے والی بڑی لائچی بڑی لائچی تین ٹیبل سپون ہم نے لے لیے یہ الگ مسائلیں دوسرے بول میں لے رہے ہیں دارچینی لے لیں گے ساتھ ٹیبل سپون لیے ہم نے بلیک پیپر پاورڈر رہی ہے چھ ٹیبل سپون لیے لونگ لونگ کا پاورڈر شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون لگوں نے کہا کہ آنچ کم کر دیں گے آنچ ہم اس کی کم کر دیں گے کیونکہ ہماری جو پیاز ہے وہ گولڈن فرائی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں یہ مسائلے شامل کر دیں گے چلی فلیک خلدی زیرا دنیا سابت دنیا تھوڑا سا مکس کریں گے دو ٹھوڑا سا ساتھ اس کے پانی بھی شامل کریں گے کیونکہ یہ جو مسائلے پوٹر مسائلے جلنے کا فطر ہوتا ہے گی میں تو پانی ہم نے ساتھ شامل کر دی ہے تھوڑا سا صحیح تقریبا ہاف لیٹر کے قریب ہم نے شامل کی ہے پانی بنائی کا تھوڑا ٹائم مل جاتے ہیں میرے خیال میں ایک یون بھائی تو ہاں کبھی مزید ہم نے کم کر دی ہے تاکہ مسائلے ہمارے جلیں ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے بنائی کا ایک زبردست قسم کی خوشبوی نکلیں ان کی مسائلے ہو گئے تین سے چار منٹ ہم نے مسائلوں کو بھون لی ہے ابھی ہم اس نے جو ڈارچینی کا پوڈر تھا کالی علاچی کا پوڈر تھا بلیک پیپر پوڈر تھا لونگ کا پوڈر ہم نے شامل کر دیا مزید ابھی قیوم بھائی اس کو کتنی دیر تک دھوڑے گیا تیار ہو گیا یہ تو یہ خوشبو کے مسائلے ہوتے ہیں گرم مسائلے تو ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھوڑا سا ہم نے اس کو شامل کر رکے بس پچیس سے تیس سیکنڈ تک مکس کیا اور آگ ہم نے بلکل اس کی ہلکی آنچ کر دی ہے زیرو فلیم کر دی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسائلے انہوں نے گی بھی چھوڑ دی ہے تو یہ مسائلہ ہمارا ریڈیو چکا ہے یہاں دوسری سائی چنوں میں اوبال آ جائے تو پھر ہم یہ اپنا تڑکہ جو ہے مسائلہ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں ابھی ہم اپنی جو گریوی ہے تڑکے کا جو مسائلہ اس کو ہم نیچے اتار لیں گے تو ابھی اس چلے کو پر ہلوہ تیار کیا جائے گا قیوم بھائی میں نے بہت ساری جگہوں سے ہلوہ ٹرائی کیا ہے لیکن آپ کا ہلوہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست تھا جی ماشاءاللہ سے آپ نے سوجی کو بھونا جو تھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہلکی آنچ کو پر آپ نے بھونا تھا میرے حال میں اسی وجہ سے ٹیسٹ آئے جی ہلوے کی ریسپی موجود ہے لنک ہم ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا حلوہ تیار کیا تھا قیوم بھائی نے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس میں ٹھائی فلیم کے اوپر ہمارے چنوں میں اُبال آ چکا ہے اور چنے رات کو قیوم بھائی آپ نے بوائل کر دیئے تھے صحیح چار بھائی کرتے ہیں بھی ہون میٹر بعد جو ہے اس کو پانی سے اُبال آنے کے بعد اُبال آ رہا تھا جب اس کو سوڑا دیتا ہے صحیح جیسے اس میں اُبال آیا تو سوڑا ڈال دیتا ہے سوڑا دیتا ہے تو گل جاتا ہے سوڑا دیتا ہے صحیح 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 کیونکہ جو چنے ہوتے ہیں وہ رات کو انہوں نے بوائل کر لیے تھے صبح ابھی صبح کے چار سابہ چار بج رہے ہیں تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس کی رات کو یہ جو چنے ہوتے ہیں ان کو بھگو کے پھر بوائل کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو ابھی بھی جو ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے چار بج کے قریب ہے یہ ٹائم تو ابھی اس کی آگ کم کریں گے آپ صحیح 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 بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے ہم نے صحیح 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 تو یہ جاگ ہے یہ ختم ہو جائے گی صحیح صحیح تو یہ جاگ ہے یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ سوڑے والی جاگ جو انہوں نے چنے بوائل کیے تھے اس وقت انہوں نے اتار لی تھی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جاگ جو ہے کافی آتا کم ہو چکی ہے فوڈ کلر شامل کر دیں گے حسبے ضرورت جیسی آپ کو لوگ چاہیے آپ اتنا ہی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ریڈ چلی پورڈر شامل نہیں کیا ہم نے جس کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن یا سونیرہ نہیں ہوتا تو اگر آپ چاہیں تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو جیسا ہم نے اس کے لیے مسالہ تیار کیا ہے چلی فلیک کو تھوڑا سا آپ کم کر کے آپ ریڈ چلی پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں تھوڑا سا مورک آ جائے گا تو جاگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ جاگ ہم نے چنے بوائل کرتے وقت نکال لی تھی یہاں پہ آپ مسالہ شامل کر دیں گے جو ابھی ہم نے اس کے لیے تلکہ تیار کی ہے اگر آپ کم سپائیسی کھاتے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں کیون بھائی کہہ رہے ہیں تو ابھی کیون بھائی اس کو کتنی دیر تک پکائیں گے مزید میں مزید میں ہم گرین چلی بھی شامل کر دیں گے یہ ایک پاؤ تھی نا ایک پاؤ کے قریب کئیوں بھائی کہہ رہے ہیں ایک پاؤ کے قریب ہے چوک کر کے شامل کی ہے ملیر مرچی ہے تھوڑی تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں تو اس کی خوشبو واقعی میں یہ جو پیسٹ جہاں جہاں جس جس ریسپی میں جاتا ہے اس کا پیسٹ گرین چلی کا تو ملیر مرچی آپ یوز کیا کریں صحیح تو کہیوں بھائی اس میں ایک چیز رہ گئی ہے نمک تو تمام مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں نمک رہ گیا اس میں جو پیسٹ گرین چلی کو تھوڑا سا مکس کر دی ہے تمام مسالوں کے ساتھ ابھی ہم ساتھ ہی ساتھ اس کے نمک بھی شامل کر دیں گے نمک تین سو گرام کے قریب ہے نمک حسب زائقہ شامل کریں جتنا آپ لائک کرتے ہیں تو نمک ہم نے شامل کر دیا اس کو دوبارہ مکس کریں گے اور آگ کا فلیم ہم نے تھوڑا سا بڑھا دی ہے تاکہ اس میں جو پتلا پان ہے وہ درائے ہو جائے تھوڑا سا اس میں تھکنس آ جائے پتلا پان جب کتم ہوتا ہے اس کا جب یہ تھنڈے ہوں گے پکنے کے بعد جو ہے نمک جب تھنڈے ہوں گے نمک پتلا پان کتم ہوتا ہے نمک صحیح بلکل تو کیوں بھائی کہہ رہے ہیں جب یہ پکنے کے بعد اس کی آگ بغیرہ بند ہوتی ہے جب یہ تھنڈا ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں تھکنس بھی آ جاتی ہے اس میں گڑھا پان بھی آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ریڈیو چکے ہیں جی سینگ تو ابھی ہم نے مسالہ جو شامل کی ہے اس کو آگ ہم جی جی سینگ تو اس کو ابھی عبالانے دیں گے تاکہ جو مسالے اور تڑکہ ہم نے شامل کی ہے وہ تھوڑا سا پک جائے پھر آگ اس کی ہم بلکل ہلکی آج کر کے اس کو دم پر رکھیں گے تو یہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہم نے چنوں کو ہائی فلیم کے اوپر پکا لیے تمام مسالے شامل کرنے کے بعد آگ کا فلیم ابھی ہم بلکل ہلکی آج کر دیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ آگ کا فلیم ہم نے بلکل ہلکی آج کر دی ہے اور ابھی ہم اس کو ہلکی آج کے اوپر کیوں بھائی کتنی دیر تک پکائیں گے یہاں سے پڑھا ہلکی آج یہ چلتی رہ گی آگ اس کے نیچے جی جی تو آگ اس کی بلکل ہلکی آج کر دی ہے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہلکی آج کے اوپر دم پہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آج کے اوپر ہمارے چنوں کو دم پہ رکھے ہوئے چنیں ہمارے ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے اور ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاؤنٹر پہ شیفٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے کاؤنٹر سے یہ ختم ہوتے رہیں گے دوبارہ اس بڑے پتیلے سے شیفٹ کر دیا جائیں گے اور جیسے اس کے نیچے سے آگ ہم بند کریں گے تو جیسے جیسے تھنڈے ہوں گے اور یہ تھک بھی ہوتے رہیں گے تو آگ بھی ہم نے اس کی بند کر دی ہے اور یہ جیسے جیسے تھنڈے ہوں گے یہ تھک اور گاڑے ہوتے جائیں گے تو یہاں پہ آ چکے ہیں ہمارے چنیں ریڈی ہو گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک اور سپائسی چٹ پٹی قسم کی لوک ہے ہمارے چنوں کی گھی کی طریق مکمل اوپر آ چکی ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ تو ابھی صبح کے تقریباً پانچ بج رہے ہیں آزان فجر بھی ہو رہی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزار جو ہے یہ دن کو یہاں چلنے کے لیے جو ہے وہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو یہاں بھی سناٹا ہے بالکل شاہ فیصل کلونی نمبر تین کا وزار ہے یہ صبح کے پانچ بج رہے ہیں تو ابھی بالکل رش بھی نہیں ہے اور جیسے جیسے ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا یہ چنیں جو پانی بھی پی لیں گے اور تھنڈے ہونے پہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی حلوہ پوری والے چنوں کی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک بھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ